موسیقی السلام علیکم گوڈ مارننگ کیسے ہیں آپ سب امید ہے جی سب ٹھیک تھاگ ہوں گے ویلکم ٹو ما یوٹیوب چانل سو بھی جو ہے وہ صبح کے وجہیں جی سبا پانچ الحمدللہ سہری بھی کمپلیٹ ہو گئی ہے اور نماز پھر میں نے پڑھ لی ہے and i'm done with all the things ٹھیک ہے نا میں نے سب کچھ کر لیا اب میں لیٹی ہوئی تھی husband انہوں نے ابھی کام پہ چلے جانا ہے ٹھیک ہے اور میں جو ہوں ابھی اپنے room میں ہی ہوں ابھی میں لیٹ جاؤں گی ان کو بھیج کے میں نے تھوڑی دیر لیٹنا آپ کو پتا ہے عادت بنی ہوئی ہے اور ایسے بھی دل نہیں کرتا کہ بندہ صبح صبح اٹھتے ساتھ جو ہے نا وہ کام شام سٹارٹ کر دے ایسے بلکو بھی دل نہیں کرتا صبح سے بھی میں جو ہوں وہ تھوڑی دیر لیٹوں گی اور میرے husband جو ہیں وہ کام پہ چلے جائیں گے پھر باپ میں اٹھ کے جو ہے میں کام شام سٹارٹ کروں گی اور آپ لوگوں کے ساتھ جاتی جاؤں گی انشاءاللہ اس کے علاوہ جی اب آپ لوگوں کو پھر اٹھ کے ہی ملتی ہوں میرا خیال ابھی میں ایک دفعہ لیٹ جاتی ہوں اور ایک اور بات یہ تھے کہ میں کوئی سکن کی عربی نہیں کر رہی تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جس سے مجھے کچھ کرنا چاہیے باقی الحمدللہ فیس جو ہے وہ پانچ وقت جب نماز پھرتے تو ایسے بھی بہت اچھا ہو جاتا ہے لیکن سکن کیر کرنا بھی ضروری ہے میری فیس پہ آلریڈی دو پمپل نکل آئے اور میں تیسرے کا ویٹ نہیں کرنا چاہتی ابھی تو خیر میں کچھ نہیں کروں گی اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ میں شاید ابھی کچھ سکن کیر کرنے والی ہوں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا ٹھیک ہے یہ تو بس میں ویسی دیکھ رہی تھی اچھے یہ دیکھیں یہ میں امونیا سلیوشن اس کے اندر ڈالا ہوئے ایسے پڑی بلکل بھی پتہ نہیں لگ دا کوئی چیز اندر ہے یا نہیں میں جو باٹل چاہیے تھی چھوٹی تو میں نے پھر امونیا سلیوشن اس کے اندر آٹ کر دیا چلیں جی میں موٹر بندگر کے آتی ہوں اور پھر آپ لوگوں کو اٹھ کے ملتی ہوں جناب صاحب ہی چوہے اب میں اٹھ گئی ہوں بلکہ میں کپکی اٹھ ہوں کامشاہ میں نے کر لیا سارے ابھی میں ایک کام کرنے لگی تھی یہ کہ میں بنانے لگی ہوں جی اس کا کچھ تب تک ازان ہو جائے گی پھر ہم پڑیں گے اندر ماس ٹھیک ہے ابھی میں جو ہوں اس کا بناوں گی کچھ انبول فاطمہ کے لئے میرے سیم ٹھیک ہے یہ پیس جو بچا تھا اس کا اس کے ساتھ وہ بھی کوئی بلک کلر کی ٹائٹس وغیرہ بہن لے گی فروف بناتی ہوں یا کمیز یہ میں بھی آپ کو دکھاتی ہوں جناب سو پی جاہاں وہ زہر کی ازان ہو گئی تھی میرے کٹنگ کرتے کرتے کٹنگ میں نے کر لی اب میں نماز پڑھ لوں پھر جو ہے وہ باقی کے کام کرتے آپ سبجھے نماز پڑھ لیا اب میں سٹیچ کرنا سٹارٹ کرتی اور اب میں آپ لوگوں کو پورا سٹیچ کر کے پھر دکھاتی ہوں ہم ہم ایک دفعہ فلوک کس کی دکھا رہی ہوں دور سے اب ہم جاتے ہیں جی تھوڑا سا قریب تو میں نے جو ہے وہ اس کے یہ کلیاں ڈالی ہیں سائٹس پہ کیونکہ اس کا گھیر جو ہے نا وہ زیادہ کم بن رہا تھا ٹھیک ہے ہم یہ دیکھیں اس سائٹ پہ بھی اور یہ جی اس سائٹ پہ بھی ڈل گئی ہیں ٹھیک ہے بلکل سمپل اپنے جیسی بلکل بلکل سمپل بنائی ہے ٹھیک ہے لیکن یہ میں نے فراؤگ بنائی ہے میری شرٹ ہے اور یہ جی اس کے سلیوز ہیں یہ اس لیے زیادہ کھلیں یہ ہاف میں تو ہنگری آگیا اس لیے سیدھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے سمپل سلیوز بنائی ہیں یہ میری کوارٹر سائز والے جو ہوتے ہیں وہ والے سلیوز بنیں گے ٹھیک ہے یہ آپ لوگ دیکھ لیں اور اس کی جو نیک ہے وہ اصل میں چھوٹی ہوگی تھی تو پھر میں نے اس طرح سے کھول کے سامنے سے اور یہ دوری لگا دی مجھے بلک کلر کی ملی نہیں تو میں نے بلو ہی لگا دی یہ اس طرح بند ہو جائے گا اور یہاں پہ آپ بو بنا سکتے ہو ٹھیک ہے ساتھ یہ میں نے چھوٹے سے اس کے ساتھ موٹی بھی اٹیج کی ہیں ٹھیک ہے یہ فرنٹ ہے اس کی اب جی ہم بیک دیکھتے ہیں ٹھیک ہے بیک پہ یہ یہاں پہ لگے گا بٹن اس کے پیچھے یہ چیز پہ ٹھیک ہو گیا یہاں پہ لگ جائے گا جی بٹن اور یہ بند ہو جائے گی اور یہ چیز کی بیک ہے سو اب میں اور انمول جو ہے وہ انشاءاللہ ٹوننگ کریں گے سمٹائمز نہیں کبھی تو انشاءاللہ جب وہ یہاں آئے گی تو ہم لوگ جائے گی تو میکچنگ میچنگ دریس پہنیں گے سو یہاں پہنے گے ہم آپ لوگ سند ہائے گی کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کیسے لگی فروک چلے جی اب ہم آگے چلتے ہیں سو جناب ابھی میں چھت پہ آئیں ہوں اور اسلام علیکم آج یہ پتلی سی لگ رہے یہ کمزور ان کا کھانا دو آجا لینے گیا ہوئے بھائی اور آج پھر سے بادل ہو گئے بتایا ہوا تھا بیسے بدھ جمعیرات تک ہے نا بارش ہونی ہے اور یہ جی چھوٹو والا امیسپا کے ساتھ کھیلتا ہی رہتا ہے ابھی دہان رکھنا میرے اوپر نہ چڑے کپڑے خراب ہوتے ہیں اور یہ جی باہر کنک کی سیچویشن اور یہ جین کی گائیں باقی کے جنور تو انہوں نے ہمارے دروازے کے آگے باندھنے ہوتے ہیں وہ ان کے لئے ایک فارم جس ناب میں لیٹے ہوئے تھی اور اب تین بچ چکے اور ابھی افتاری بنانی ہے اور آج افتاری میں بنا رہی ہوں تو لائٹ سون کرتے اور کچن میں جاتے ہیں ہمارے دروازے کے لیٹے ہیں کچھ پا نہیں بن رہا صرف کھانی روٹیں بن رہی ہے مطلب کچھ پکوڑے وغیرہ نہیں ہے کہنے کا مقصد یہ ہے اور یہ جی ماش کی دال بھن رہی ہے ٹھیک کہ میں نے اس کو بھگو دیا اور پانی میں آل رڑی ٹھیک ہے اب بس میں نے مزالہ کاٹنا ہے پیاز وغیرہ اور پھر میں بناتی ہوں چلے جی پہلے کٹنگ کر لیتے ہیں آل رائٹ جناب کٹنگ اس ڈن ابھی میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں آئل لائٹ میں نے اتار کے فرنٹ سے یہاں سے پیچھے لگائی ہے تاکہ اس طرح کیمرے میں ویڈیو صحیح نہیں بن رہی اور یہ جی میں نے آئل ڈال لیا ہے اس کے اندر ہم ڈالیں گے پیاس اور پھر جو ہے وہ پیاس کو ہم فرائے کریں گے اچھے سے جب ہمارے پیاس فرائے ہو جائے مطلب اس کنڈیشن میں آ جائیں گے تو اب میں اس کے اندر ثابت ہری مرچیں جو ہوتی ہیں وہ آئٹ کروں گی یہ والی کٹی بھی نہیں جو ثابت ہوتی ہیں جو دو چار میں ڈالتی ہوتی ہیں مجھے بس شوقیاں طور پر بھی آپ کہہ سکتے ہو کہ میں اندر ڈال رہی ہوں اور ویسے تھوڑا می بھی ٹیسٹ بھی اس سے اچھا ہاتا ہوگا بس یہ والا تو ٹیسٹ کے لیے ہوتی ہیں جو کٹ کر کے ڈالی جاتی ہیں اور یہ جی تماتر میں تھوڑے زیادہ استعمال کر رہی ہوں دال کے اندر مجھے کھٹی کھٹی دال مزے کی لگتی ہے یہ جیس کے اندر تماتر بھی میں نے ڈال رہی ہیں اور ساتھی جو کٹی بھی ہری مرچیں وہ بھی آئٹ کر دینی ہے تھوڑا سا پانی آئٹ کریں گے اور تھوڑا سا جو ہے وہ باقی تھوڑا سا نہیں باقی جو بھی جتنے بھی آپ کے مسائلے ہوتے ہیں وہ آپ لوگوں نے اندر آئٹ کرنی ہے جو بھی آپ کے حساب کی مسائل ہے ٹھیک ہے وہ میں ریکارڈی نہیں کر سکی اکیلی تھی تو مجھے دل نہیں کیا اور یہ جی میں ابھی حاپس کی بھنائی کروں گی اچھے سے بھنائی کرنے کے بعد آپ نے اندر جو ہے وہ دال آئٹ کر دینی ہے یہ میں نے دال بھی آئٹ کر دی ہوں یہ ٹھیک ہے اس کے اندر اور پھر جو ہے میں نے پریشر بند کر دینا ہے ابھی میں آگے دکھاتی ہوں آپ کو پانی تھوڑا سندھر ڈال کے پھر پریشر لگائیے گا ٹھیک ہے یہ جی میں نے پریشر بند کر دی اور میں دور کھڑی ہو گئی تھی اور یہ جی میں یہاں پہ روٹی بنانے لگی ہوں اور آج ہم نے بنانی تو صرف روٹی اور سالن ہی تھا بٹھ ہزبن جو وہ باہر سے کچھ نہ کچھ پھر لے آئے تھے وہ آگے آپ کو افتاری کے دسترخان پہ نظر آ جائے گا رول تھے اور ساتھ جلیبیاں تھیں مطلب افتاری پوری ہو گئی تھی سو جناب روٹی بھی بن گئی ہے سالن بھی ریڈی ہوکے سالن کی فل لک دکھا دیتے یہ جی آہا دو جی باپا یہ جی دیکھ لیں آپ سالن کی فل لک دھنیا ابھی میں نے ہلایا نہیں ہے اور ابھی میں آٹا گوننے لگی ہوں ٹھیک ہے اور پھر جو ہے نا وہ میں آکے جاتی ہوں کیا کرنا بتاتی ہوں کہ جی جناب کام شام میں کر رہی ہوں ابھی میں اثر کی نماز پڑھتی ہو رہی ہے دیکھیں جی یہ مصباح چلے گئی ہے لیکن کھلارہ ڈال دول گئے ابھی میں اٹھاتی ہوں یہ پہلے نماز پڑھ لوں جی ابھی میں نماز پڑھ رہی ہوں اور آپ سب کے لیے پہ دعا کرتی اور آپ سب بھی مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ٹھیک ہے جی سو جناب افتاری پہ بن گئی نماز بھی پڑھ لی سب کچھ ہو گیا ہزبنڈ آئے ہیں کام سے اور اب وہ چلے گئے بزار ابھی جس پہ انہی کا ویٹ کر رہی تھی یہاں پہ بیٹھی اور جیسے یہ باتیں اور یہاں پہ جی ٹائم ہو گیا جی 5.53 کا ٹائم ہو گیا افتاری بس ہونے ہی والی ہے اور مصباح بھی آج چلی گئی ہے آج صرف اور صرف ہم چار لوگ ہیں افتاری پہ نانی نے اپنی چار پائی پہ کہنا ہوتا ہے دسترخوان پہ جو لوگ ہوتے ہیں میں صرف ان کی بات کر رہی ہوں سو یہ رہی جی ماشاء اللہ سے الحمدللہ سے ہماری افتاری نا چاہتے ہوئے بھی اس میں دہیں بڑے جلیپیاں اور رول ان تینوں چیزوں کی اڈکشن ہو ہی گئی ہے ایسے ہی ہوتا ہے اور چلیں جی آل رائی جناب سو آخری کام جو ہوتا ہے وہ چائے بنانی ہے ٹھیک ہے نا ویسے میں نے سٹارٹنگ میں وہ چائے چھوڑ دی تھی ایک دن پی تھی صرف روزوں میں سٹارٹنگ میں پھر میں چھوڑ دی اب کل سے مجھے پھر جنب وہ چائے جنب وہ ایسے ہوتا ہے کہ بس پی ڈوں تو آج بھی میں نے پھر چائے بنائی اور بڑی یخ سٹرونگ چائے بنائی ہے میں نے پہلے میں پتی بہت کم لیتی تھی میں بہت زیادہ پتی لیتی ہوں ٹھیک ہے تو خیر پی نہیں ہوتی ہے کیا کریں میں پی نہیں ہوتا اور اب میں اس لاغ کو بھی اینڈ کرنا چاہتی تھی ٹھیک ہے یہ میں روم میں آگئی ہوں اور یہ جی میرا کپ ہے ماشاءاللہ سے چائے والا آدھی میں نے پی لی ہے اور اچھا کیمرے میں اتنی سٹرونگ نہیں نظر آتی جتنی ریل میں ہوتی ہے اچھا خیر میں اس لاغ کو یہ بھی اینڈ کرتی ہوں آئی ہوپ آپ لوگ کو بلوگ پسند آیا ہوگا میک شور ٹھی لائک سبسکرائب اور شیئر پلیز میرے چینل کو سبسکرائب پر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا ویلوگ کیسا لگا یہ میں نے اپنے ہزبنٹ سے پین پھر لے لی وہ جو پین دیکھ کر آتے ہیں میں ہم سے لے لیتی ٹھیک ہے میں آپ لوگ بھی دکھا رہی تھی چلیں جی ملتے ہیں نیکسٹ ویلوگ میں ٹھیک ہے تب تک کیلی مجھے دیجئے اجازت کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ویلوگ کیسے لگا اور سبسکرائب بھی کر دیجئے گا چینل کو جلیں جی اللہ حافظ